نیٹو کنٹینرز پر شر پسندوں کی جانت سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے آج پیر کے روز نیٹو کنٹینرز کا کافلہ جمروت سے گزار رہا تھا کہ تیس سے چالیس شر پسندوں نے کافلے کو گھیرے میں لے کر کنٹینرز کو پیٹرل چھڑک کر آگ لگا دی دہشت گردوں نے کافلے پر فائرنگ بھی کی جس سے تین ڈرائیورز زخمی ہو گئے زخمیوں کو پشاور اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں دو ڈرائیورز زخموں کی تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گئے فائر برگیڈ نے آدھے گھنٹے کی جتو جہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا اٹھائیس اپریل کو بھی خیبر ایجنسی میں دو نیٹو کنٹینرز پر حملہ کیا گیا جس سے دو افراد زخمی ہوئے تھے دس اپریل کو بھی جمروت کے علاقے بائی پاس روڈ پر نیٹو آف فاج کو تیل فراہم کرنے کے لیے جانے والے آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا جس سے ٹینکر کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا اپریل میں ہب میں نیٹو آئل ٹینکرز کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا جس سے بیس آئل ٹینکرز اور کنٹینرز جل کر تباہ ہو گئے واقعے میں خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوئے تھے مارچ میں خبر جنسی میں دو مرتبہ نیٹو کنٹینرز کو نشانہ بنایا گیا جس سے دو افراد جانبھاک اور دو زخمی ہوئے تھے جنوری اور پربری کے مہینے میں بلوچستان میں نیٹو کنٹینرز دہشت گردوں کی کارروائی کا نشانہ بنے